زرداری اور بلاول اب بھی مقتدرہ کے ساتھ اپنے معاملات کو ٹھیک کرنے کو ترجیح دے رہے ہیں پی ٹی آئی وفت کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات اکلمندی کی نشانی اور تبدیلی کا نکتہ آغاز پختون بازی لے گئے سندھی سب سے اکلمند سیاستدان کیسے سوحیل وڑائچ کا زبردست تجزیہ سینئر صحافی و تزیہ نگار سوحیل وڑائچ اپنے کالم میں لکھتے ہیں کہ ایسے میں کہ جب پنجابی سیاستدان انتقام کی آگ میں جل بھن رہے ہیں اور ایسے میں کہ جب سندھی سیاستدان چوٹ لگنے کا احساس ہونے کے باوجود پہل کرنے کو تیار نہیں ہے اسی طرح ایسے میں کہ جب ولوچستان کے اہل سیاست گہرے کچوکے لگنے کے بعد بھی حل تک نہیں پہنچ پا رہے ایسے میں پختونوں کو داد دینی پڑے گی کہ وہ بازی لے گئے مہا ذرائی کے شدی ترین ماحول سے گزر کر آنے کے باوجود اصد قیسر اور علی محمد خان کا اپنے سیاسی حریف مولانا فضل رحمان کے گھر جانا تدبر اور اکلمندی کی نشانی ہے اور دو متحارف فریقوں میں سیاست پر بات ہوئی یا نہ ہوئی ان کا آپس میں کیمرو کے سامنے ملنا ہی بہت بڑا واقعہ ہے اسے سیاسی ماحول میں تبدیلی کا نکتہ آخر سمجھنا چاہیے کہنے کو تو کہا جاتا ہے کہ پنجابی سب سے سیانے ہیں باقی قومیتوں میں سے سوچ اور ترقی میں آگے ہیں مگر تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب سیاسی مخالفت کے معاملات کا حل نکالنا ہو تو پنجاب کے اہل سیاست پہل نہیں کر پاتے مسلحت اور مفادات کا شکار رہتے ہیں سندھیوں کے بارے میں ان کے سیاسی حریف الطاف حسین نے ایک بار مجھے کہا تھا کہ سندھی سب سے اقل مند سیاستدان ہیں ان سے ڈیل کرنا اور ان سے ڈیل لینا سب سے مشکل ہے سندھ کی بڑی پارٹی کے سربراہ زرداری صاحب اور ان کا چیئرمند صاحب زادہ بلاول حالات کی سختی کا ادراک تو رکھتے ہیں مگر ابھی بھی وہ مقتدرہ کے ساتھ اپنے معاملات کو ٹھیک کرنے کو ترجیح دے رہے ہیں بلوچستان پے در پے آپریشنوں کے بعد سے زخم خوردہ ہے وہاں کی سیاست نوربل نہیں بلکہ ابنوربل ہے ایسے میں ان سے توقع کرنا ہی عوض ہے کہ وہ متحارب سیاسی فریقوں کے درمیان جمعی برف کو توڑ سکیں پختونوں کے بارے میں مشہور کر دیا گیا ہے کہ اسلحہ ان کا زیور ہے غصہ ان کی ناگ پر دھرا رہتا ہے وہاں معاملات مقالمے سے نہیں گولی سے تیہ کیے جاتے ہیں مگر پی ٹی آئی کے سرکردار آنماوں کی مولانا فضل الرحمن سے ملاقات نے پختونوں کے بارے میں چھوٹے تاثر کو تار تار کر دیا ہے اس ملاقات نے تو ثابت کیا ہے کہ لڑائی شدید بھی ہو تو پختونوں کو صلح کرنے کا فن آتا ہے یہ مصبت پیشرف دیکھ کر اور سن کر یہ خیال ضرور آیا کہ کاش یہ پہلے ہو جاتا سیاست دان مل بیٹھے الیکشن کی تاریخ کا تائین ہو جاتا تو نو مئی کا واقعہ نہ ہوتا اور نہ تحریک انصاف مشکلات کا شکار ہوتی اگر ماضی کے واقعات کی راکھ کو کھنگالا جائے تو جس وقت کھلاری خان کو یہ مشورہ دیا جا رہا تھا کہ اہلی سیاست کے ساتھ میز پر بیٹھ جاؤ اس وقت بہت سے لوگوں کو دیوار پر لکھا صاف نظر آ رہا تھا کہ اگر مسالحت نہ ہوئی تو تحریک انصاف اور مقتدرہ میں ایک روز تصادم ہو جائے گا تاریخ کو درست رکھنے کے لیے یہ بتانا ضروری ہے کہ راکھم ان تین ملاقاتوں میں موجود تھا جن میں کھلاری خان کو عمادہ کرنے کی کوشش کی گئی کہ وہ سیاست دانوں کے ساتھ مذاکرات کی میز پر بیٹھ کر مسائل حل کریں ایک ملاقات میں یہ راکھم اور جناب مجیب الرحمن شامی شامل تھے دوسری ملاقات امتیاز عالم اور سیول سوسائٹی کے نمائندگان کے ہمراہ ہوئی اور تیسری ملاقات لاہور اور اسلام آباد میں انکرز کے ہمراہ ہوئی کھلاری خان صاحب کہتے رہے کہ میں ان چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا کھلاری خان کے سوا تحریک انصاف کے کئی رہنماؤں کو یہ نظر آ گیا تھا کہ تصادم کے نتیجے میں نقصان ان کی جماعت کا ہی ہوگا مگر ان رہنماؤں میں سے کوئی بھی کھلاری خان سے اختلاف کی جرت نہیں کر سکتا تھا آج تحریک انصاف کے جو حالات ہیں ان میں اپنے حریفوں کے ساتھ ہاتھ ملانے سے انکار سب سے بڑی وجہ ہے یہی وہ رویہ تھا جس کی وجہ سے اسملیوں کو خیر بات کہا گیا پنجاب اور کپی کی اسملیاں توڑ دی گئیں حالانکہ اگر یہ اسملیاں رہتی تو نہ صرف دو صوبوں میں ان کی حکومت قائم رہتی بلکہ ان کا اپنے سیاسی حریف اور مقتدرہ دونوں سے نامہ و پیام بھی جاری رہتا سب راستے توڑ کر سڑکوں پر آنا اچھی حکمت عملی نہیں تھی مگر اب تحریک انصاف اور مولانا فضل الرحمن کی ملاقات دیر آیت درست آیت کے مسادق ماضی کی تلخیہ مٹانے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے اس اہم پیش رفت کے بعد اگلا سوال یہ ہوگا کہ کیا تحریک انصاف اور اس کی مخالف سیاسی جماعتوں میں الیکشن سے پہلے مسالحت ہوگی یا الیکشن کے بعد تحریک انصاف کی خواہش یہ ہوگی کہ مسالحت الیکشن سے پہلے ہو تاکہ اس مسالحت کے نتیجے میں انہیں لیول پلینگ فیلڈ مل سکے مگر قارئین یہ بتاتے ہیں کہ مقتدرہ اور نونی الیکشن سے پہلے کھلاری خان سے کسی مسالحت پر رضا مند نہیں ہوں گے وہ چاہیں گے کہ الیکشن میں تحریک انصاف کو شکست دے کر اور خود حکومت سنبھال کر پی ٹی آئی سے مسالحت کی جائے مولانا فضل الرحمن سے ہونے والی مسالحتی ملاقات ان انصافیوں کے لیے بڑی خبر ہے جو ان تقام گالیوں اور نفرت کو مسائل کا حل سمجھنے لگ گئے ہیں انہیں بھول چکا ہے کہ تحریک انصاف ایک سیاسی اور جمہوری جماعت ہے جس نے آئینی نظام کے اندر ہی رہ کر کام کرنا ہے کھلاری خان کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کی جماعت دہشتگرد یا تخریبکار گروہ بن کر ریاست کے خلاف مضاحمت پر اتر آئے ماضی میں الظل فکار سے لے کر طالبان تک ایسے تمام انتہا پسند گروہ مقتدرہ سے شکست کھا چکے ہیں اس لیے تحریک انصاف کے لیے پورا من جمہوری جد و جہد اور الیکشن کے ذریعے اقتداء لینا ہی واحد راستہ ہے پاکستان جیسے ملک میں بغاوت اور انقلاب کا امکان بھی دور دور تک نظر نہیں آتا اس لیے تحریک انصاف کو حقائق کو سمجھتے ہوئے اپنی پالسی بنانی ہوگی سوچا نہ تھا کہ اصد قیصر اور علی محمد خان کے ہاتھ یہ سعادت آئے گی کہ وہ روٹھی اور دلبرداشتہ تحریک انصاف کو دھومارہ مین سٹریم سیاست میں لانے کی راہ ہموار کریں گے تحریک انصاف کو چاہیے کہ چودری پرویزل آہی اور شاہ محمود قریشی کو مقتدرہ کے ساتھ مذاکرات کا منڈٹ دے اور اپنا یہ پیغام پہنچائے کہ وہ پرامن جمہوری سیاست کرنا چاہتے ہیں نو مئی کا واقعہ ایک بڑی غلطی تھی جس سے سبق سیکھ کر وہ آئندہ کی سیاست میں نیا راستہ بنانا چاہتے ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجئے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجئے ڈیلی جنگ فیس بک پیج